بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پر و گرام دن و دنیا میں ہوں آپ کا مذبان صرف العارف ناظرین ذو الہجہ کمری مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پر و گرام دن و دنیا میں ہوں آپ کا مذبان صرف العارف ناظرین ذو الہجہ کمری مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک بہت سے اہم واقعات کی وجہ سے اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے اس مہینے میں اسلام کے اہم رکن حج بیت اللہ کو مسلمان ادا کرتے ہیں اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمان اللہ کی بارگامے قربانی پیش کرتے ہیں اور اس مہینے کو اس وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں دور داماد خلیفہ دوم ہم حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہینے میں زخمی ہوئے ہیں لیکن حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ماہ میں طویل محاصرے اور کھانے پینے کی بندش کے بعد اس مہینے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں آج ہم اسی انوان کے متعلق آج کے پروگرام میں ہم حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کے شان فضائل و مناقب کے اور ان کے دور خلافت کے مطالق آج گفتگو کریں گے آج کے اس عنوان کے مطالق گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف مذہبی سکالر عالم اسلام کے عظیم رہنماء حضرت مولانا مفتی محمد عثمان قریشی صاحب آپ جامعہ قاسم الولو ملتان کے استاذ الحدیث بھی ہیں استاذ الافتابی ہیں اور بہت سی احادیث کی جو کتب ہیں تفاصیل کی کتب ہیں ان کے مصنف بھی ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مفتی صاحب حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کے نام نسب اور ان کا جو قبیلہ ہے اس حوالے سے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے سامنے تفصیل اشارت فرما دیں الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علی عبادہ اللذی نصطفہ اما بعد سیف اللہ بھائی ذو الحجہ کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھی اٹھار ذو الحجہ حضرت عثمان بن عفان عزی اللہ عنہ کا یوم شہدت ہے اس حوالے سے یہ بات تو کسی پر مخفی نہیں ہے کہ حضرت عثمان عزی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کے خلیفہ سالس ہیں اور آپ علیہ الصلاة والسلام کے دو بیٹیوں کے خامد ہیں اس اعتبار سے ان کو ذنورین کہا جاتا ہے حضرت عثمان عزی اللہ عنہ کے والد کا نام عفان ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ عنہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کیا کہ آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا احب الاسماء علی اللہ عبداللہ و عبدالرحمن کہ اللہ کے نام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں تو حضرت عثمان بن عفان عزی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا اسی وجہ سے آپ کی گنیت ابو عبداللہ مشہور ہو گئی اور قریش کی ایک شاخ ہے بنو قمیہ آپ کا تعلق اس شاخ سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی اسلام لانے والے جو صحابہ کرام عزوان اللہ علیہ مجمعین ہیں جب ان کی ایک معتد بھی مقدار ہو گئی تھی تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے ان کی تعلیم کے لیے دار ارکم کو مختص کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دار ارکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتقلی سے پہلے اسلام لے آئے اور ان کے اسلام لانے کا سبب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی دعوت بنی کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ان سے پہلے سے ہی زمانہ جاہلیت سے ہی گہر تعلق تھا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے ان کو اسلام کی دعوت دی اسلام کی توحید کے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تعرف کروایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی و حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو زنورین کا لقب ملا ہے اس کی کیا وجہ ہے کس بنیاد پر حضرت عثمان غنی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ نے زنورین کا لقب دیا ہے دیکھیں ہر آدمی نکاح کرتے ہوئے اس چیز کو سامنے رکھتا ہے کہ میرا نکاح ایسے خاندان میں ہو جس کی وجہ سے میرا سٹیٹس ایک بلند ہو میرے آنے والی نسلیں فخر سے یہ بتا سکیں جہاں ہمارا ننیال فلاں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سے پہلے کسی امتی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں رہی ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم بیش انبیاء علیہ السلام گزرے ان میں سے بھی کسی کے دامات کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تمام انبیاء کے سردار آپ علیہ السلام کی ایک نہیں بترتیب دو صاحبزادیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کے نکاح میں رہی پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا پھر ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی قلصوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کا نکاح کیا پھر جب وہ وفات پا گئیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے وہ سب حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا تو یہ ذنورین کہنے کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے عقد میں نکاح میں رہی ہیں اور یہ خصوصیت حضرت عثمان سے نہ بہلے کسی کو حاصل تھی اور نہ قیامت تک اب یہ خصوصیت کسی کو حاصل ہو سکتی ہے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے حضرت مبارکہ جروشنی میں جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل اشارت حماد ہے صحف اللہ بھائی صحابہ قیام جتنے بھی ہیں ان سب کے بغیر میں اللہ تعالیٰ فرما تیم ان سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے ہمیں صحابہ قرام کے ایمان کو میعیار بناتے ہوئے حکم دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقْدِحْتَدَوْا اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تو تم ہدایت حاصل کر جاؤگے اور بھی صحابہ کے فضائل قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کیے گئے یہ سب خصوصیات اور فضائل سب صحابہ کو حاصل ہیں لیکن جزوی جزوی فضیلیات فضولت فضیلت ہر صحابی کو حاصل ہے اس میں تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کے جو فضائل ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اسلام میں حیاء کا مقام وہ سمجھنا پڑے گا قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے قرآن مجید نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے ہیں ان میں قصہ بے قصہ بیان نہیں کیا کہ ابتدا سے انتہا تک پورا واقعہ بیان کیا جائے ایسا نہیں کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کا گائے کا واقعہ ان کی کون جو پیش آیا سورت البقرہ میں اس میں مریض قتلتم نفسا فدرتم فیہا یہ قصہ کا ابتدائی حصہ تھا کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا اب اپنے چچا کو قاتل معلوم نہیں ہو رہا لوگ پریشان ہیں لیکن اللہ تعالی نے جب اس کو بیان کیا تو اس کی ترتیب بلکل الٹ دی واقعہ کا دوسرا حصہ کہ قاتل کی تلاش کیسے کی جائے اس کو پہلے بیان کیا اور قتل کا تذکرہ بعد میں کیا ہے بلکل واقعہ کی جو ترتیب ہے وہ تبدیل کر دی کیونکہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ اس میں قصہ برائے قصہ نہیں بیان کیا جاتا بلکہ اس سے ایک مقصد اور ایک نصیحت حاصل کرنے کے لئے اس کو بیان کیا جاتا ہے اب جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا حضرت شوہب علیہ السلام کے ساتھ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شوہب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی بکریوں کو جب پانی پلایا تو اب وہاں اللہ تعالی تذکرہ کہتے ہیں کہ وہ بچی جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تمشی علی استحیاء اب یہ چیز واقعہ کا کوئی خاص جز نہیں تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا مفتی صاحب یہاں سے بات کو دوبارہ آغاز کریں گے تب تک ہمارے ساتھ رہی ہے